کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو جانے دو اب زبردستی تو رشتے نہیں نبھائی جا سکتے نا ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی مارا جائے انداز بدل کر بولنے سے بھی کافی کچھ ٹوٹ جاتا ہے اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے رونے سے یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہر شکش اس ایک شکش کو ڈھونڈ رہا ہے جو بینا کہے ہی سب کچھ سمجھ لیں کہتے ہیں کہ رشتوں میں سوری اور تھینکس نہیں کہنا چاہیے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ دو شب نہ جانے کتنے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں اپنا پیار اس کے لیے سنبھال کے رکھئے جسے اس کی قدر ہو وشواس بنانے میں سالوں لگتے ہیں توڑنے میں ایک پل لگتا ہے اور واپس پانے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اس لیے کبھی بھی کسی کا وشواس بھت توڑ دیں اگر تم کسی کے دکھ کا کارن ہو تمہاری زندگی ویرث ہے لیکن ہم کسی کے سکھ کا کارن ہیں تو ہی اس کا کوئی ارث ہے بہت سے رشتے اس لیے ہی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا نبھانے والا آپ کی ہزار گلتیاں بھی مااف کر دے گا لیکن چھوڑ کر جانے والا آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی پر بھی چھوڑ کر چلا جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے زندگی نہیں جی سکتے پر سست تو یہ ہے کہ اکیلا پن ہی ہمیں زندگی کا صحیح مقصد اور صحیح مطلب بتاتا ہے گلت فہمی کا ایک پل اتنا زہریلا ہوتا ہے جو پیار بھرے سو لمحوں کو بھی ایک پل میں بھلا دیتا ہے کبھی کبھی بہت کچھ کہنے کا دل کرتا ہے مگر یہاں سننے والا کون ہے بھروسہ اور پیار بہت ہی مہنگے توفے ہیں جناب اس لیے سستے لوگوں سے ان کی امید کبھی مت کرنا آپ کے لیے سب سے بڑی جیت پتا ہے کب ہوگی جب آپ اسے خاموشی سے ماف کر دو جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو دکھ انسان کا سب سے اچھا دوست ہے جب تک ساتھ رہتا ہے بہت سبق سکھاتا ہے اور جب چھوڑ کر جاتا ہے تو سکھ دے کر جاتا ہے بہت آئی گئی آدے بہت آئی گئی آدے